پورے نہ ہونے پر سیول سیکریٹ کے سامنے دھرنا دے دیا ہے اہم خبر شامل کرتے ہیں مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اپکا ملازمین نے مطالبات پورے نہ ہونے پر سیول سیکریٹ کے سامنے دھرنا دے دیا ہے لاہور شویر جو احتراج کی ضد میں ہیں اب بات کریں گے اپکا ملازمین کی ویکسینیٹرز اور ایڈنگی ملازمین کے بعد اب بات کریں گے اپکا ملازمین کی اپکا ملازمین نے اپنے مطالبات پورے نہ ہونے پر سیورٹ سیکیٹریٹ کے سامنے دھرنا دے دیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجودے لاہران کے نمائندے میاں امتیاز جیئے میاں امتیاز اپڈیٹ کی جگہ ان کے فریاد سننے کے لیے اب تک کوئی نہیں وہاں پہنچ سکا یہ پہلا سلسلہ نہیں ہے اس سے قبر بھی یہ اپکا جو ملازمی نے یہاں پر متعدد بار احتجاج کر چکے ہیں اور اس کی تازہ جو ایک احتجاج ہوا وہ کل کے روز ہوا اور انہوں نے کل تین بجے تک جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ اگر ان کے کل تین بجے تک مطالبات پورے نہ ہوتے تو یہ آج احتجاج کریں گے تو اسی ایک سلسلے کی ہے کہ یہ کڑی ہے کل ان کے مطالبات جو ہیں وہ نہیں مانے گئے اور آج یہ مختلف محکمہ جات کے جو کلرکس ہیں وہ یہاں پر پہنچیں اور احتجاج کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے کیے جائیں ادروائز یہ اپنا احتجاج جو ہے وہ بڑھا بھی دیں گے درنے میں اس کو تبدیل بھی کر دیں گے اور ان کے مطالبات جو تریدہ تریدہ ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کی ایک دو آپگریڈیشن کر دی جائے تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے اور ساتھ ساتھ یہاں پر چونکہ بجٹ بلکل آنے والا ہے تو اس میں بھی ان کی تنخواہ کے حوالے سے خصوصی اقتامات جو ہے وہ کیے جائیں ہمارے ساتھ یہاں پر یہ احتجاجی مظاہرین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کچھ مطالبات میں نے بتا دیئے ہیں اور مزید اس کے علاوہ بھی کوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے قائد چودھی مختار امر گوجر صاحب جنرل سیکٹری لوڈ ویزن کے اب سارا کچھ مطالبات بتائے ہوئے ہیں میں بھی کچھ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ان کے معرفت سے انہوں نے یہ کہا تھا ہمارے ہاؤس ریکوزیشن یوٹیلٹی اور اپنا کنٹریکٹ ملازمین ورک چار ملازمین جو ریکولر کیے جائے اور تنہاؤں میں اضافہ کیا جائے اس لئے ہم سلام آباد بھی پروٹیسٹ کر کے آئے ہوئے ہیں اندھر بھی یہی ہم مطالبے لے کر گئے تھے ہمارا ساڑھے ساتھ برسل اور ہاؤس ریکوزیشن اچھا یہ علامتی طور پر آپ نے یہ نان روٹیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہیں تاکہ پتا چلے ہمیں علامتی طور پر یہ بانی اس لئے ہے کہ گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کیوں باہر نکل رہے ہیں ہم اس لئے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لئے دو وقر کی روٹی بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے اور اس لئے ہم نے روٹیاں ڈال کے وہ کپڑے اتار کے اپنے ادھر آئے ہیں سرکوں میں مختلف انداز میں یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے ہمارے صرف اور مظاہرین موجود ہیں کوئی لاحی عمل تیہ کر لیا گیا ہے کہ اگر یہ بات نہ بنی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم حال پاکستان کا لنکسوسیشن جیسا کہ تمام میڈیا کو معلوم ہے کہ قریباً تین چار بار سے ہم نے چارٹرور ڈیمانڈ دیا ہوا ہے لیکن ان حکمرانوں کی ایک آنوں پر جہو تنگری نیتی اور یہ بڑے جائز مطالبات ہیں جن میں یوٹڑی الاؤنس ہے پرنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنا ہے اور تنہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کرنا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملازمین کا بنیادی آگا ہے اس کو فیل فورد ان کو منظور کرنا چاہیے اچھا آپ کے ساتھی بتا رہے ہیں کہ بڑے جائز مطالبات ہیں اگر یہ جائز مطالبات ہیں تو پھر حکومت کو کیوں یہ جائز نہیں لگتے یہ ہے کہ ہمیں جو ہاؤس رنڈ مل رہا ہے وہ 2009 کے ساتھ سے مل رہا ہے نیا نہیں مل رہا 2009 اور اب 2018 میں 300 فیصد مہنگائی ہو گئی ہے اس کے بعد نہ ہماری ترہائیں بڑی ہیں ہماری دوسرے صوبوں کو ترہائیں مل رہی ہے 15 فیصد ان کو مل رہی ہے زیادہ ہمیں ساڑھے سات پرسنٹ ملی ہے یہ ہمارے پجاب کے ساتھ بہت آنسافی ہو رہی ہے اور سوشل ویل فیر کے بھی کوئی مسائل کوئی حال نہیں ہو رہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو پی جو ہے نا جو سیکٹی ایڈ کو مل رہی ہے وہ ہمیں دے یوٹیلٹی اللاؤنس ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا ہمیں بننے کے بعد پیسے مل لے ہیں وہ جو ہے انشورنس کے ہم ریٹائرمنٹ کے پورا جندگی ہم پیسے دیتے رہتے ہیں اس کے انشورنس کے ہماری پر دس پرسنٹ بڑی ہے دوسرے صوبوں کی پندرہ پرسنٹ بڑی ہے یہ پجاب کے ساتھ کیوں ناانسافی ہو رہی ہے جس طرح میں نے آپ کی بات کروئی ان مظاہرین سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو دیگر صوبوں کی طرح آلانسز بھی دیے جائیں آئندہ آنے والے جو بجٹ ہیں ان میں بھی ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے اور بہت سارے دیگر جو ان کے مطالبات ہیں وہ یہ لے کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کہتے ہیں ان کے بات مان لی جائے احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے بات مان لی جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر لیں گے ترقی انا ملنے سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے سولیسٹر ڈپارٹمنٹ کیپ کا ملازمین کارکنان سڑکوں پر آ چکے ہیں آج سیول سیکریٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا اور احتجاج جاری ہے